اگر بات کریں شوشل میڈیا کی تو شوشل میڈیا ہماری لائف کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ بن چکا ہے اور آج کی ڈیٹ میں بینہ شوشل میڈیا کے بینہ ورچول دنیا کے ایک دن بھی رہ پانا بڑا سا مشکل چاہ لگتا ہے ہماری ورچول دنیا اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اس نے دیش و دیش کی جو باندھائیں تھیں جو باورڈر سے ان کو بھی ختم کر دیا ہے ہماری ریال دنیا میں ہم صرف کچھ ہی لوگوں کو مل پاتے ہیں کچھ ہی دائرہ ہے ہمارا جو روٹین کا دائرہ اسی دائرہ میں ہی رہتے ہیں اور ورچول دنیا میں ہم اپنی ہر ایک وہ فیلنگ شیئر کرتے ہیں جو شاید ہم ریال دنیا میں بھی نہیں کرتے ریال لائف میں شاید کسی کے پاس آپ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے پر شوشل میڈیا پر بنائی ہوئے ہماری دنیا میں جو بھی فیلنگز ہم شیئر کرتے ہیں ان سب کا ریپلائی بھی ہمیں ملتا ہے اس ورچول دنیا میں کچھ ایسے کونٹیکٹس بھی ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں جن کے ساتھ ہماری فیلنگز بہت اچھے سے اٹیچ ہو جاتی ہے اور ہم ہر فیلنگز اس کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر بات کریں کہ اس نئی دنیا کی تو اس دنیا میں بھی جگڑے نارمل لائف کی طرح ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتے کہ ہم چاہتے کہ کسی پرسن نے ہمیں کوئی میسیج بیج دیا ہے پر ہم اس میسیج کو ریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں بہت ہم چاہتے ہیں کہ اس پرسن کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم نے وہ میسیج ریڈ کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے جی ہاں دوستو آج آپ کے ساتھ میں اسی ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کو کسی پرسن نے کوئی میسیج سند کر دیا خاص کا کہ ورچس ایپ یا فیس بک پر اور آپ چاہتے ہو کہ اس میسیج کو ریڈ کرنا وہ بھی سیکنڈ پرسن کو بینا پتہ چلے کہ آپ نے وہ میسیج ریڈ کر لیا ہے ہاں شاید آپ یہاں پر یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ورچس ایپ میں ایسا فیچر ہے کہ آپ سین کی ٹک کو ہٹا دیتے ہو تو وہ نیکسٹ پرسن کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے وہ سین کیا ہے یا نہیں کیا ہے پر اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ سامنے والے پرسن کو بھی یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے وہ سین کی جو ٹک ہے بند کر رکھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا بھی نقصان یہ ہوتا کہ آپ کو اپنے میسیج بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ سامنے والے پرسن نے وہ سین کیا ہے یا نہیں کیا ہے آج آپ کو اس ویڈیو میں اسی ٹک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ورچس ایپ یا اپنے فیس بک کے اوپر کوئی بھی میسیج جو آپ کو آیا وہ آپ کو سیکنڈ پرسن کو بھینا پتہ چلے بھینا ورچس ایپ اوپن کیا آپ اس میسیج کو کیسے پڑھ سکتے ہو اور سامنے والے پرسن کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے وہ میسیج ریڈ کر لیا ہے ویڈیو کو کانٹینو کرنے سے پہلے اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر نئے ہو اور آپ اس ویڈیو کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہو تو سب سے پہلے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنا بہت ہی ساں نیچے دکھائی دے رہے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ہی دبا دیجئے بیل کا آئیکن تھا جو ایسے اور بھی نئے انٹرسنگ ٹپس اینٹریکس آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کے موبائل سکرین پر وہ آتے رہے آگے آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ وہ کاؤنٹ سے اپچن ہے کیسے ہم ایسا کر سکتے ہیں جسے ہم بینا وارٹس ایپ فیس بک کھولے میسیجز ریڈ کر سکے وہ بھی سامنے والے پرسن کو بینا پتا چلے اس کی لئے کرنا کیا ہوگا آپ کو سب سے پہلے پلے سٹور پر جانا ہوگا پلے سٹور پر جا کے آپ نے ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور وہ ہے انسین جیسے ہی آپ کے پاس اس کی انسٹالیشن کا ٹائم کھول جائے گا آپ نے اس کو انسٹال کر دینا ہے ایک نارمل اپلیکیشن کی طرح ہی اپلیکیشن انسٹال ہو رہی ہے ہماری جیسے ہی یہ اپلیکیشن انسٹال ہو جائے گی آپ نے اسے کرنا ہے اوپن اور اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس اس کی فرسٹ سکرین آ رہی ہے یہ کچھ انسٹرکشنز ہیں آپ اس کو ریڈ کرنا چاہو کر سکتے ہو ادروائز نیکس 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 کر کے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہو اور جیسے ہمارے پاس سکرین آ رہی ہے کہ انہیں کون کون سے شوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کو بینہ اس کو اوپن کیے ریڈ کرنا ہے تو میں نے یہاں پر صرف سیلیکٹ کیا ورسٹ ہے آپ اگر کوئی اور بھی سیلیکٹ کرنا چاہو تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہو جیسے ہی آپ نے اس کو نیکسٹ کیا یہاں پر آئے گا انیبل ایسیسی بیلٹی آپ کو اس آپشن کو آن کرنا پڑے گا سکرول کر کر نیچے جائیے جیسے ہی یہاں پر آپشن آ رہی ہے اس کو جیسے ہی میں نے آن کیا کہ آلاو کرتے ہو آپ اس کو پرمیشن دیتے ہو آپ کی میسیجی ریڈ کی تو میں نے اس کو پرمیشن کو آلاو کر دیا ہے اور جیسے ہی آپ نے آلاو کیا آپ کے پاس اپلیکیشن کھل چکی ہے اور آپ کے ساتھ ہی ساتھ جو ورس ایپ کا ٹیپ تھا وہ بند چکا ہے ساتھ میں اس اپلیکیشن کی اندر ابھی یہ کام کیسے کرے گی آئیے آپ کو میں وہ دکھاتا ہوں آپ نے کسی بھی دوسرے ورس ایپ پہ جانا ہے اپنے کسی اور موبائل پہ اور اس موبائل پہ آپ نے جا کے اپنے نمبر کو کوئی میسیج سینڈ کرنا ہے میں یہاں پر کچھ بھی لکھتا ہوں میں نے یہاں پر لکھا ہے ٹیسٹ میسیج سینڈ کر دیا ہے میں نے ابھی ابھی دوسرے موبائل یعنی کی اپنے موبائل پر جا کے چیک کریں گے کی وہ میسیج وہاں پر آیا ہے یا نہیں آیا ہے وہ میسیج جو میں نے سیکنڈ موبائل سے سینڈ کیا تھا وہ میرے پاس آ چکا ہے ابھی میں نے انسین اوپن کیا انسین میں وہ میسیج مجھے دکھائی دے رہا ہے جو میں نے میسیج وہاں پر لکھا تھا یعنی کہ تیسٹ میسیج وہ یہاں پر ارسیب ہو چکا ہے اور جہ میسیج میں نے ورس ایپ کو بنا اوپن کیے انسین کی اس اپلیکیشن کے جرگے اس کو دیکھ لیا ہے اور ابھی بھی یہ میسیج ورس ایپ میں آپ کو اندریڈ ہی دکھائے دے گا کہ آپ نے ابھی تک اس کو ریڈ نہیں کیا ہے جس نے آپ کو میسیج سینڈ کیا اس کو جو بلو ٹکسی وہ شو نہیں ہوگی اور ایسے ہی ہم آگے چلتے ہیں کسی پکچر کو سینڈ کر کے دیکھیں گے کہ کسی پکچر کو سینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے ویسے ہی کریں گے جیسے کہ نورمل ہم کوئی بھی میسیج سینڈ کرتے ہیں وہ اس آپ کو پتہ ہی ہے گیلری میں گئے گیلری میں سے کسی بھی پکچر کو میں نے سیلیکٹ کیا اور اس پکچر کو میں نے سینڈ کر دیا وہ فوٹو وہ پکچر سینڈ ہو چکے ابھی میں اپنے موبائل پر جا کے دوبارہ پھر چیک کروں گا کیا وہ پکچر میرے پاس پہنچ چک ہے یا نہیں دوستو وہ پکچر میرے انسین والے جو اپلیکیشن میں پہنچ چک ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو پر اگر آپ یہاں سے فوٹو کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو گیلری کی پرمیشن اس اپلیکیشن کو دینے پڑے گی جو کی آپ سیٹنگ سے جا کے دے سکتے ہو دوستو تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ٹریک جو آپ کی ورچول دنیا آپ کے شوشل میڈیا کی دنیا میں آپ کا بہت ہی کام آنے والا ہے اگر دوستو آپ کو یہ ٹرک اچھا لگا تو اسی ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ تب تک کے لئے تینک یو بائی بائی